اسلام علیکم پیاری ورلز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہی ہیں ایک بہت ہی زبطر ریسیپی آپ کے پاس لے کر آئی ہیں ہم بنا رہی ہیں ملک ایک کےک تو جس کے لیے ہم نے لیا ہے یہ دو عدد انڈے ساتھ میں لیا ہے ہم نے یہ آدھا کپ ہم نے لیا ہے چینی اس کو ہم نے کرش کر لیا ہے اس کا پوڈر بنا لیا ہے تو یہ ہم نے چینی کے ڈبل ہم نے لیا ہے میدہ یعنی جتنا آپ چینے لے اس کے ڈبل جو ہے آپ میدہ لے لے اور ساتھ میں ہم نے لیا ہے یہ آدھا کلو یا اس سے توڑا سا زیادہ دودھ آپ کو میرے پیچھے شور سنائی دے رہا ہوگا تو یہ ہمارے ساتھ والے جو ہے وہ میں معذرہ چاہتی اس کے لیے کہ ویڈیو میں شاید آپ کو کافی شور سنائی دی پیچھے سے یہ اصل میں کوئی بورنگ یا وہ مشین کھوڑتے ہیں پانی والا تو وہ کھوڑ رہے ہیں تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ شور ہے اگر میں ویڈیو پر ڈبنگ بھی کرتی تو بھی کیونکہ یہ مشین کل صوبہ تک تو یہ چلنی ہی ہے مسلسل اس کی جو وہ چینج ہوگی ڈیوٹیاں تو یہ کل صوبہ یہ ساری آپ بھی ایسی شور سنائی دے گا اور کل تک جو ہے یہ ایسی چلے گا ہماری بھی نیند خرام کی ہوئی ہے انہوں نے تو چلو ہم آگے کی پروسس کرتے ہیں انڈوں کا ہم نے لیا ہے ان کا ہم نے صرف زردی لینی ہے تو یہ ہم نے لیا ہے حالی بول اس میں ہم سب سے پہلے صرف انڈی کی جو ہم نے وائٹ والا حصہ ہے وہ نی لینا اور صرف زردی جو ہے وہ اس میں ڈال لینی ہے ہم نے وائٹ بول میں ڈال دیا ہے اور زردی جو ہے اس میں ڈال دیا ہے اسی طرح ہم نے دوسرے انڈی کی بھی اسی میں زردی ڈال اور ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور شکر ہے ہم کمیاب ہو گئے مجھے ڈال لگ رہا ہے کیونکہ میں نے اس طرح سے کبھی اس کی زردی کو صرف الگ کیا نہیں ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے شکر ڈال دیں گے شکر پول ڈال دیا ہے آپ ہم اس میں ڈال دیں گے میدہ ہم اس میں ڈال دیں گے شکر پول ڈال دیں گے شکر پول ڈال دیں گے کیسے میں گھتیا نا بنے پہلے ہم اسی میں ہی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم پھر اس میں باقی دودھ بھی ڈال دیں گے بہت ہی صافت اور زبردست جو ہے آپ کا یہ کیک بنے گا یہ اس طرح کا کیک نہیں ہے کہ ہم اس کو پرشت بوکر میں بنائیں یا اون میں ہم اس کو بنائیں تو یہ بلکل نیا طریقہ ہے دوسرا طریقہ ہے اس سے ہمیں دودھ ڈال دیں جائیں گے ہم نے ایک پتلا سا اینی کیونکہ ہمیں اس کو آگے پکانا بھی ہے تو خیرہ آپ اس کی فکر نہ کریں یہ بہت زیادہ پتلا ہے یہ دیکھیں میں نے سارا دودھ جو ہے اس میں ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کہ کوئی بھی کسیاں جو ہیں وہ نہ ہو اب ہم نے لیا ہے کھاری پتیلا اور اس میں ہم مکسچر ڈال دیں گے دودھ اور میتے کا اور انڈے کا جو ہم نے بنایا تھا اور گیس جو ہم نے آن کر لیا ہے گیس کو میڈیم کے ہی رکھنا ہے وہ جدہ تیز نہیں کرنا ہم نے بڑا بڑا چمچہ لے لیا ہے اور اب ہم نے وہ مسلسل کھلاتے رہنا ہے چمچہ ہلا پہ رہنا ہے اور ایک ٹک وہ بنا لینا ہے تیکسچر بنا لینا ہے یہ بہت تیز تیز نہیں ہے چمچہ ہلا پہ رہنا ہے یہ ڈیٹ کے بھٹیہ بہت تیز نہیں ہے چکے دکھیں بہت دکھی نہیں ہوں اور یہ تک کہ ہوتا جا رہا ہے ہمیں مسلسلیں آپ نے اس طرح سے چمچہ ہلا پہ رہنا ہے یہ بہت جل بھی دو سی تین منٹ میں آپ گیس لو رکھیں گے تو یہ دو سی تین منٹ میں ایک ٹک سے ٹیکچر بن جائے گا میں آپ کے دیکھاتے ہوں کہ آپ نے اس کیتنا ٹک بنانا ہے بس ہم نے اس کو کیسے اتنا ہی ٹک کرنا تھا اب ہم نے گیس بن کر لیا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا ٹھنڈر کر لیتے ہیں یعنی ہم نے اس کو روم پر فیچر پر ٹھنڈر کر لینا ہے میکسچر کی ہم نے بنائے تا ہم نے گول لیا ہے اس میں ہم نے گریز کر لیا ہے اور اب ہم اس میں یہ سارا میکسچر جو ہے وہ ڈال لیں گے یہ دیکھیں ہم نے سارا جو ہے ٹیکچر اس میں ڈال لیا ہے اس کو اوپر سے سیکھ کر لیا ہے اب ہم اس کو رکھ لیتے ہیں فریزر میں فریزر میں ہم اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ سے چالیس منٹ کے لیے رکھیں گے اگر آپ فریج میں رکھتے ہیں تو تقریباً دو گھنٹے کے لئے رکھ دیں تو فریج میں رکھنے کے بعد ہم آپ کو بعد میں آدھا گھنٹے ہی نہیں چالیس منٹ بعد آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا کیک بلکل لیڈی ہے ہم نے تقریباً ایک گھنٹے بعد اس کو نکال لیا ہے پریج سے یہ بلکل سیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کی اوپر ہم نے یہ کرش جو چینی پاورڈر ہے اس کی اوپر اس طرح سے دلیں گے